بولی ووڈ انٹرویسوی کے اب تک کی سب سے بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ بچن پریوار نے فائنلی اب ازاد کر دیا ہے اشوریہ رائے بچن کو آپ کو بتا دیں کہ ممبئی ہائٹ کوٹ سے باہر نکلتی نظر آئیں ابھیشیک بچن اور ساتھی ان کی ماں جیہ بچن آپ کو بتا دیں کہ جب میڈے ریپورٹرز نے سوال جواب کیا ہوں اس دوران ابھیشیک بچن نے یہ کلیر کر دیا ہے کہ انہوں نے اشوریہ رائے بچن کو اپنے رشتے سے ازاد کر دیا ہے دوستو بہت ہی بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے ان دونوں کی لڑائی کو لے کر کافی سمجھ سے خبریں وائرل ہو رہی تھی ان دونوں کی بیچ کی دوریاں بڑھ گئی تھی اور کافی سمجھ سے ان دونوں کو کسی ایک ایونٹ میں ایک ساتھ نہیں دیکھا گیا تھا اگر کسی ایونٹ میں ابھیشیک بچن اور بچن پریوار نظر آتا تو اس میں ارادیا اور ساتھ یہ اشوریہ نظر نہیں آتی تھی دوستو اس پریوار کو ہمیسہ ہی آئیڈیل مانا گیا تھا اب تک اس پریوار میں کسی کا ڈیووس نہیں ہوا تھا پر اب اشوریہ رائے بچن نے وہ کر دیا ہے جس کو کسی کو بھی امید نہیں تھی دوستو آپ کو بتا دیں کہ جو یہ بچن نے سیدھا نسانہ سادہ ہے سلمان خان پر حالکہ آپ کو بتا دیں کہ اب تک سلمان خان اور اشوریہ رائے بچن کو ایک ساتھ نہیں دیکھا گیا ہے اس کے باوجود اگتار فینس یہ امید کر رہے ہیں کہ اشوریہ رائے بچن جو ہے ابھی شیک سے دور ہو کر سلمان کے ساتھ اپنی نزدیکیاں کو بڑھا سکتی ہے دوستو اگر آپ بھی ان دونوں کے دور ہونے سے دکھی ہیں اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ سلمان خان کے ایک بار پھر سے قریب آ جانا چاہیے اشوریہ کو جو کچھ بھی آپ کی رائے ہے کومنٹ کے ذریعے ہمیں اپنی رائے شیئر ضرور کر دیجئے گا اور سوتروں کے حوالے سے یہ انفرمیشن آ رہی ہے کہ اشوریہ رائے بچن نے اچھلے بودے یعنی کہ ستائیس دسمبر کو جو سلمان خان کا بودے تھا اس پر اشوریہ کو بھی ان کے سیکریٹ آٹھی ہال میں دیکھا گیا تھا دوستو اب بات چاہے جو بھی ہو پر اشوریہ نے شیئر کو ڈیووز دے کر کہیں نہ کہیں اپنا راستہ کلیر کر لیا ہے اب آنے والے ٹائم پھر کیا کچھ ہوتا ہے یہ دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا دوستو جو کچھ بھی آپ کی رائے کومنٹ کے ذریعے ہمیں اپنی رائے شیئر ضرور کر دیجئے گا انٹیٹینمنٹ انٹراشٹی سے جوڑی ہر خبر لگتا ہے سب سے پہلے پرابط کرنے کے لیے ہمارے چینل پھولیس ٹویسٹ کو ضرور سبسکرائب کریں ہمیں اپنا قیمتی سمیہ دینے کے لیے دھنیوان